جناب سپیکر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرل صدری ویسرلی امری وقعدتم باللسانی ویفق وقولی صلی اللہ علیہ ورنبی والمی والی آلی وصلیم و تسلیم اما باد جناب سپیکر سال دو اللہ اکبر اللہ اکبر شہر اللہ ایہا ہیلاللہ جناب سپیکر بجٹ دو ہزار بیس اکیس پیش ہوا ایوان میں اور اتنا متوازن بجٹ تشکیل دینے پر وزیراعلا جام کمال خان صاحب اور صوبائی وزیر خزانہ ظہور بلے دی صوبائی کابینہ اور ان کے سمیت معاف کرنے والے تمام حکمے اور افراد یقیناً تعریف کے قابل ہیں اور ان کی دن رات کی کوشش کے قابل تحسین جی میرے خیال میں آ جائیں گے ٹھیک ٹھیک انہوں صاحب قائدہ امہ نے سن لیا وہ اسی بھی صبح کے پروگرام میں آ سکتے ہیں جلدی جلدی جی ڈکٹر صاحب آپ کے اندر میں سوری آپ مجھے بتا دیں شوڑای کنٹینیو اور کل لگر کرنا ہے جی ڈکٹر صاحب جنابی سپیکر یہ بات ہم سب کے علم میں ہے کہ کووڈ نائنٹین کی وجہ سے پوری دنیا میں اور پاکستان میں اور اکثر جو ممالک ہیں وہاں بھی یہی کہفیت ہے کہ ایک شدید معاشی اور اقتصادی دباؤ ہے اور اس صورتحال میں بہت سارے ممالک نے نہ صرف نئے ٹیکسز لگائے ہیں بلکہ انہوں نے بہت سارے اداروں سے لوگوں کو اور ملازمین کو فارغ بھی کیا ہے شوڑا کنٹینیو مائے سیچ یا کل آپ جی کنٹینیو ٹھیکیا یہ سارے برکھر میں کیوں اجلاس ختم نہیں ہوا ہے میڈم بات کر رہی ہیں اب سارے اٹھکی جا رہے ہیں پھر وہ جو کل ہماری اپوزیشن کی بہنیں جو شکایت کر رہی تھیں پھر وہ یہ نہ ہو کہ ہماری طرف سے پھر وہ شکایت کر رہی ہیں میڈم پھر کہسا کرتے ہیں کل آپ کر لیں ٹھیک ہے چلو کچھ نکال لیں وہ تو سپیکر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ بیٹھ شوڑا کنٹینیو ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحبا آپ کے باری میں سب پتہ نہیں کیوں جی اس صورتحال میں جو ہے ہماری حکومت نے ایک ٹیکس فری اور مالی طور پر اپنے آپ کو خودمختار بنانے کے لیے جو ایک کمیٹمنٹ کی ہے وہ موجودہ وسائل کے اندر رہتے ہوئے اپنے صوبے کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے یہ اس بات کا غماز ہے یہ بجٹ کہ ان کی کمیٹمنٹ جو ہے وہ بہت بختہ ہے صحت کے شعبے میں بہت زیادہ اس میں توجہ دی گئی ہے ڈیویجنل اور زلی سطحوں پر ہاسپٹلز انفرسٹرکچر اور طبی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے بہت ساری اس میں سکیمات رکھی گئی ہیں جس میں نئی لابس کی اسٹیبلشمنٹ اور ٹیسٹنگ فسیلیٹیز کو انہینس کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے گئے ہیں اسی طرح تعلیم کے شعبے میں زراعت میں اور سماجی شعبے میں بھی بہت ساری اس میں سکیمز رکھی گئی ہیں اور بہت سارے وسائل بھی اس میں مختص کیے گئے ہیں جناب سپیکر یہاں پر یہ ساری بحث جو ہم سن رہے ہیں اس میں ایک سوال بار بار آتا ہے کہ کیا آج کل کے موجودہ ملکی اور آلمی حالات میں ہمیں اس بجٹ کو کرٹسائز کرنا چاہیے شوڑ بھی بھی کرٹسائزیں گے بجٹ انڈر کرنٹ سرکمسٹانسز اور ہمیں اسے بھی جسٹیفائید بہت سوالتے ہیں بہت سوالتے ہیں اس میں میرے محترم بھائی جو ہیں میمبر نصر اللہ زیرے صاحب انہوں نے ریکوزیشن اجلاس میں بھی کرونا کے حوالے سے بہت سوالات کیے تھے اس دن بھی وہ موجود نہیں تھے جواب سننے کے لئے آج بھی وہ موجود نہیں ہے جواب سننے کے لئے اگر اس دن انہوں نے وہ تفصیلی جواب سن لئے ہوتے تو شاید آج یہ ریپیٹیشن نہ ہوتی ہمارے محترم اپوزیشن کے ممبران جب تافتان کی بات کرتے ہیں اگر صوبے سے باہر کا کوئی شخص یہ بات کرے تو شاید افسوس نہ ہو اس صوبے کا رہنے والا اور اس ایوان کا ممبر جب یہ بات کرتے ہیں تافتان کی کرٹسائز کرتے ہیں تو یقیناً تکلیف ہوتی ہے اور افسوس ہوتا ہے اسی موقع کے لئے شاید نے شاید کہا تھا کہ میرا عظم اتنا بلند ہے کہ پرائے شولوں کا ڈر نہیں مجھے خوف آتش گل سے ہے کہ کہیں چمن کو جلا نہ دے جناب سپیکر میرا خیال ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ہم اس صوبے کی بہتری کے لئے اپنی روایتی رواییوں کو چھوڑ کر غیر روایتی اندازہ سوچ کو اپنائیں کیا اس کونی Whoa کیا اس آبتا پیرو不了 استrusی شیف یا سب acknowledge آپٰ نہیں ہیں کیا بیڈیز ما چamam یا ج Science م این distingu نخشاب ہی بتایرگی سوچنا چیزی جدیز ہماری متنکاری پر ہماری رہے ہیں ہماری متنکاری رہا ہماری کے لئے جاتا ہے بچیاری مداری رہے ہیں ہماری رہے ہیں I think these difficult times ask us to question our intentions and also our actions. We should revisit and refresh them. کیونکہ یہ حالات جو ہیں اس میں صرف اپوزیشن صرف ٹریجری بینچز ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بحیثیت اس صوبے کے عوام کے یا اس صوبے کے فرد کے ہمارے کیا فرائض ہیں اور ہم ان کو کس طریقے سے پورا کر رہے ہیں جناب سپیکر اللہ تعالی مجھے آپ کو اور ہم سب کو اس صوبے کی ترقی کے لئے اپنی تمام تر صلائیتوں کو بروے کار لانی کی توفیق دے اور ہم سب کو اس میں کامیاب بھی کرے آمین وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں تمام باکشاہت ہے اور ہم سب کو اسی کے پاس واپس لوٹنا ہے وآخر الدہوانا ان الحمدللہ رب العالمین شکریہ